موسیقی سرسا کے یوک منندر جیت نے اٹلی میں ہوئی انٹرنیشنل بارڈی بیلڈنگ پرتیوکتہ میں میسٹر یونیورس کا کتاب جیت کر علاقے کے یوکوں کو نئی راہ دکھائی ہے انٹرنیشنل بارڈی بیلڈنگ فٹنیس فیڈریشن کی اور سے کروائی کے اس مقابلے میں ارتالیس دیشوں کے جواہوں نے حصہ لیا تھا منندر جیت نے سینئر بارڈی بیلڈنگ میں پانچوان ستان حاصل کر کے میسٹر یونیورس کا کتاب جیتا آنے والے دنوں میں اس نے تین اور بڑے مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے جانا ہے اس کے اندر یہ کمپیٹیشن اٹلی کے اندر تھا اور اٹلی میں ترینٹوں کے اندر یہ کمپیٹیشن ہوا تھا آئی بی ایف ایف کا اور اس میں میری ففت پلیس ہے سینئر بارڈی بیلڈنگ کے اندر اور ورلڈ کے سارے اتلیٹس آئے ہوئے تھے پوری فل 48 کنٹریز تھی جس کے اندر پورے بارڈی بیلڈرز اتلیٹک بارڈی بیلڈنگ کم سے کم اس میں تیس کیٹیگریز تھی اور اس کے اندر میرا ففت پلیس آیا ہے اور انڈیا کا حریانہ کے اندر اور پنجاب کے اندر میں پہلا اتلیٹ ہوں جو مسٹر یونیورس بنا ہوں ابھی تک آج تک کوئی بھی مسٹر یونیورس نہیں بنا حریانہ اور پنجاب سے اور میرا نیکس جو ٹارگٹ ہے میرا یو ایس اے کا ویزا لگ رہا ہے تیس اککوبر کو اور میرا آگے جو نیکس کمپیٹیشن ہے وہ چار نمومبر کو یو ایس اے میں ہے اس کے بعد میں نے یوکرین میں جانا ہے پاور لیفٹنگ کا کمپیٹیشن ہے اور بیک ٹو بیک ابھی میرے انٹرنیشنل تین کمپیٹیشن ہے اسٹیلیا کے اندر بھی ہے تو میں تو یہی امید کرتا ہوں کہ یہ جو میری چین چل رہی ہے یہ آگے کنٹینیو چلتی رہے منندر جیت نے تیرہ سال پہلے بارڈی بیلڈنگ شروع کی تھی دیش وی دیش میں انیک مقابلوں میں حصہ لینے کے بعد اس نے یہ ایک کتاب حاصل کیا ہے ورک آؤٹ کرتے ہوئے تو لگ بگ تیرہ سال ہو چکے ہیں اور دو جار سولہ سے میں نے انڈیا کے اندر کمپیٹیشن کرنے سٹارٹ کر دیا تھے اور میری جو پہلے نورت انڈیا کے اندر تھی فارت پلیس اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ پھر سے میں نے انڈیا کا کمپیٹیشن کیا اس میں میری پھر فارت پلیس تھی اور اس کے بعد پھر میں نے پاور لیفٹنگ کا کمپیٹیشن کیا جس میں میرے کو برونز میڈل تھا اول انڈیا کمپیٹیشن تھا جس میں ریپٹیشن کا کمپیٹیشن تھا بینچ پریس اور سکیٹس کا اس کے بعد یونیورس سنگاپور میں ہوا اس میں میرا ٹاپ ٹین کے اندر میں سلیپٹ ہوا منندر جیت نے کہا کہ بھارت سرکار اگر بارڈی بیلڈنگ کو بڑھاوا دے تو یوہاں کو نشے سے دور رکھا جا سکتا ہے منندر جیت نے بتایا کہ اسے سرکار سے کبھی کوئی شاہتہ نہیں دی ہے جو آنے والی جنریشنز ہیں اگر وہ بھی اس لائن کے اندر آگے آئے تو ٹرک سے بھی لوگوں کو اس سے جو لوگ ٹرک کر رہے ہیں اگر بارڈی بیلڈنگ اپنائے تو باڈی بیلڈنگ کے اندر اگر کوئی بھی بندہ باڈی بیلڈنگ کرتا ہے تو ڈرگ سے تو بہت دور ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ اگر باڈی بیلڈنگ کو پرموٹ کرتی ہے اچھے لیول پر جیسے یو ایسے کر رہی ہے تو آنے والے ٹائم میں فیوچر بہت زیادہ برائیٹ ہے سرکار کی طرف سے ابھی تک کوئی ہیلپ نہیں ملی میرے کو میں نے جتنی بھی باڈی بیلڈنگ کی ہے وہ اپنے دم پہ ہی کی ہے اور جو میرے کوچیز نے جو میرے دلی کے اندر کوچ ہیں پروندر سنگھ ناغرہ ان کی سپورٹ سے ہی میں نے یہ مقام حاصل اٹلی میں اکتیس اکٹوبر کو ہوئی انٹرنیشنل باڈی بیلڈنگ فٹنیس فیڈریشن کی پرتیوکتہ میں بھارت سے کل چار کلاری حصہ لینے گئے تھے منندر گیت سمیت سب ہی وہاں سے میڈر لے کر آئے ہیں سر یو ایس سے گئے تھے اسٹیلیا گئے ہوئے تھے ہنگری سے تھے ایران سائٹ گئے تھے اور دکشن افریقہ سے تھے تو جو میرے جو ٹاپ فور میں آئے ہیں وہ دو اٹلی کے لڑکے تھے اور ایک اسٹیلیا گا تھا اور ایک یو ایس سے گا تھا اور انڈیا کا میں پہلا ہی تھا اور انڈیا سے یہاں سے چار گئے تھے جس میں ترون دتا کا اتلیٹک بوڈی بیلڈنگ میں گولڈ میڈل آیا ہے اور جو میرے پوچھ تھے پریبندر سنگ نادرہ ان کی سکس پلیس تھی اور ایک دلی سے تھا جیتو ان کی اتلیٹک بوڈی بیلڈنگ میں سیکنڈ پلیس آئی ہے تو انڈیا سے صرف چار ہی گئے تھے اور بوڈی بیلڈنگ میں میرا سنگل میڈل ہے انڈیا کی طرف سے سینئر بوڈی بیلڈنگ میں دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کروائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبالیں تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیا بات